سب سیوہ کے لئے تو آپ لوگ یہ سوچو کہ جتنی ہم سیوہ کرتے ہیں وہ ہمارا اور جو ہم نے بھوگ لیا وہ ہمارا نہیں ہے اور اسی سے ہی پھر اس جنم میں بھی آپ کی بدھی میں پرکاش ہوگا آپ کے شریر میں آروجے رہے گا اور آپ کو ماتا پتا اور گروہوں کے آشیش ملیں گے اور ہو سکے تو اسی جنم میں ہم سارے بندھنوں سے مکت ہو جائیں تو بہت بڑا سو بھاگیا ہوگا اور نہیں تو اگلا جنم بھی ہوگا تو بہت اونچا مستسک ہوگا بہت انت شریر ہوگا اور بہت اچھ کوٹی کے ماتا پتا اور گروہ جنم ملیں گے کلیان ہی کلیان ہوگا اور کوئی راستہ نہیں ہے تو یہ ہے دانشیلتا کی بات پننے کی بات سیوہ کی بات اب یہ سمجھ میں آ جائے تو بس یہ ہی جیوہ نا اور زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں باکہ بس کرتے جاؤ پرشارت جو اپنے سے بن پائے تو اس بار کئی ورشوں کے بعد گروہ پورنیما پر آپ لوگوں کے لیے پربات میں یوگ اور دھیان سیویر اور دن میں یہ ستھ سنگ بھجن اور وشیش روپ سے جو الگ الگ پرشن اٹھتے رہتے ہیں ہمارے من میں ان کے سمادھان کا یہ کئی ورشوں کے بعد آئیو جن رکھا اور آپ سب اس میں آنند کر رہے ہیں شدے گردیو کا بھی مارک درشن مل رہا ہے جو کی پہلے چار پانچ پانچ ورشوں تک قریب جو ہے ایک بڑے سنگھرش کے لیے ہم نکل پڑے تھے اور اس میں بھی بہت کشت آپ لوگوں نے بھی جھیلے ہزاروں سدسیوں کو بھی ڈپارٹمنٹوں کے آپ کو بھی نوٹیس آئے جب گروہ کو بڑا پرشاد ملا تو تھوڑا تھوڑا پرشاد تو سشیوں کو بھی ملنا تھا ہی تو آپ لوگوں نے اس کو بہت پرامانکتہ سے جھیلہ ہمارے جو سنسار میں جن کو پرتکولتا کہتے ہیں سنکٹ کہتے ہیں سنگھرش کہتے ہیں اس سنگھرش میں بھی آپ برابر کے بھاگیدار رہے اس کے لیے بھی آپ کو بہت بہت بڑا میں اس سمیے بہتوں کے منہ میں بہت ترے کے پرشن تھے کیا اس کا اس میں ہم سفل ہو پائیں گے ایک بات یاد رکھو ایشور پر پہن وشاہ سونا چاہیے سویم پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے اور اپنے کاریے میں کسی بھی پرکار کی کسی بھی پرکار کی کوئی بھی نیونتہ نہیں ہونی چاہیے تو آپ کو کبھی اسفلتہ مل ہی نہیں سکتے اس لئے ایک بھجن میں پوچھے سوامی سوما ننجی مہاراجی نے وہ پنگتیاں چینج کروائی اور ہم نے اس ستے کو انوبھاؤ کیا ہے ہم پہلے ایک بھجن گاتے تھے اب سوما پدیائیس جیون کا سب بھار تمہارے ہاتھوں میں ہے جیت تمہارے ہاتھوں میں اور ایسے بولتے تھے ہے ہار تمہارے ہاتھوں میں تو ہم نے کیا گیا ہے جیت تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہار تمہارے ہاتھوں میں تو سوامی جی کہتے تھے بھائی بھگوان کا بھگت کبھی پراجیت ہوتا ہی نہیں ہے سمیں لگ سکتا ہے سنگ کٹ آ سکتے ہیں پرتکولتائیں یہ تو سوائی اور بینا سنگھرشوں کے کوئی ویجائے مل جائے تو پھر وہ ویجائے ویجائے ہے ہی کیا تو آج بہت سی باتیں کہنی تھی اس میں مکھے باتیں کو صاحب کے بیچ میں کہیں آپ بہت دیبیتا سے آئے ہیں اور اس بار یہ اتصا جیسے منایا گیا ہے آگے ہر سال ایسے اتصا منایں گے سب کو آنند کرائیں تو ابھی بھائی جیدیب جی جو نئے صدر سے بن رہے ہیں ان کو یہاں شیرواد کے لئے آمنتریت کریں گے کچھ نئے صدر سے بننے کچھ اپا گریڈ ہو رہے ہیں پہلے ایک لاکھ روپے کا دان کیا تھا پھر اب وہ ڈھائی لاکھ کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے ڈھائی کا کیا وا تھا وہ پانچ پانچ والے گیار اور کچھ تو ایک لاکھ سے سیدھا گیار لاکھ والا ایسے پرموٹ بھی ہو رہے ہیں کچھ اچھا ایک میں نے اچھی بات دیکھیں گروہ جی پہلے لوگ سٹالمنٹ میں کرج لیتے تھے کرج لے سٹالمنٹ میں اس کو پورا کرتے تھے اب سٹالمنٹ میں دان کر رہے ہیں بھوک کے لیے سٹالمنٹ میں کرج چکانا یہ سنسکرت امریکہ سے آئیے یوروپ سے یہ پچیس پچیس ہزار کر کے لوگوں نے پانچ پانچ دس لاکھ روپے دان کیا پچاس پتاس ہزار ایک لاکھ روپے کر کے اب ایک لڑکا پونہ سے آیا تھا پہلے لائف میمبر بنا گرو جی وہ بیٹھا دیکھو یہ ایک لاکھ روپے دیئے تھے گرو جی اس نے پہلے اب یہ گیارہ لاکھ کا سیدھا ہی میمبر بن رہا ہے کہ گرو کی کرپا سے گرو کی پرینہ سے بہت مجھے جیون میں سو بھاگ ملائے تو میں اس کو اور آگے بڑھاؤں گا اور دوسروں یہ اس کافی میں تھا اب یہ کافی جاتی رہتی ہے تو بہت سے لوگ آتے ہیں بولے سوامزی ہم نے آپ کو چیک دیا تھا وہ ابھی تک کیس نہیں ہوا ہے میں نے کہ بابا دیکھو میں اپنی بات بتاتا اپنی کمجوری میرے سے یہ پیسے سمبھال کے نہیں رکھے جاتے اس کے اوپائے ابھی تو آشری بات لے کے چلائی باقی اور آتے رہیں دوسرے ہاں یو تو پورے دیش میں سمیدان شمدان عرث دان جیون دان دینے والے ہمارے بہت سے بھائی بہن ہیں اس کرم میں بہت سے بھائی بہن جو پہلے سے ہی آج سدس ہیں آج ایک سنکل کے ساتھ یا تو پیٹرن میمبر بن رہے ہیں فاؤنڈر میمبر بن رہے ہیں اس میں ہماری ایک بہت کرمت بہن آدھنی بہن تلسی جی نینی تال سے میں انہیں آمنت کروں گا تلسی چودری جی انہیں سب لوگ جانتے ہیں اور ایک ایسی ماتا شانتی شرمہ جی وہ اتنی بزرگ ہیں آپ دیکھیں گے اور وہ ہر بار آتی ہیں پانچ لاکھ کی اپنی فاؤنڈر میمبر ہیں اور ایک لاکھ روپے آج پھر دان دیر رہی ہیں اور بہن تلسی جی آج پیٹرن میمبر سے فاؤنڈر میمبر بن رہی ہیں اور اپنی بیٹی کو بھی لائف میمبر سبحاش گپتا جی ماتا جی ویجیتا کنور جی ان کو آج سنگدہ گھوش جی آج یہ بھی لائف میمبر بن رہے ہیں دلی سے اس بار دلی کی ٹیم نے کافی پرشاعت کیا ہے اور یہ تو مہن جی اپنے پریوار چاہے آئے اور نیرانتر دینی کرتے کرنے والا پریوار ہے آج سبحاش گپتا جی کیونکہ سینٹرل گورنمنٹ میں آپ آڈیٹر رہے لائف میمبر بنے آپ اپنی بیٹی کو لائف میمبر بنایا آپ خود آج فاؤنڈر میمبر بن رہے ہیں ایک بار آپ سب کی جوڑ دار کرتل اپنے بیٹے کے ساتھ ہیں پہلے سے لائف میمبر تھیں آج پیٹرن میمبر بن رہی ہیں ڈھائی لاکھ روپے ڈیڑھ لاکھ روپے اور دے رہی ہیں اور سنکلپ ہے کہ فاؤنڈر میمبر بننے جا رہی ہیں مات سریندر کور جی مات جی کہہ رہے ہیں بیٹے کو تیار کر دلیپ سنگ یادو جی ریواری سے ہیں آج لائف میمبر کا سنکلپ لے رہے ہیں بھائی مات شانتی شرمہ جی پانچ لاکھ روپے دے چکی آج ایک لاکھ روپے اور دے رہی ہیں اپنے پریوار کو ساتھ اور یہ ہر بار ایسا نہیں کہ ایک بار دیتے ہیں ہر بار ہر ورش ایک لاکھ روپے ان کا سنکلپ رہتا ہے ایک بار آپ سب کی جور دار کتل دھونی ایسے ہمارے نیامیت دانی ہیں بہن نیلم تھاکر جی حلدوانی سے آج منصر سے بن دیں ہیں عق 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 ہم اپنے زیون کو پورا بنانا چاہتے ہیں اور اپنے زیون کو کشت دائک چیزوں سے کھالی کرنا چاہتے ہیں جو زیون کو سکھ دینے والی زیون کو ہرا بھرا رکھنے والی چیزیں ہیں ان سے پورن کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے زیون کو جو سکھانے والی چیزیں ہیں ہمارے زیون کا شوشن کرنے والی جو چیزیں ہیں ان سب کو ہم کھالی کرنا چاہتے ہیں رکھت کرنا چاہتے ہیں تو ایسی کونسی چیزیں ہیں جن سے ہم اپنے زیون کو بھر سکتے ہیں اپنے زیون کو بھرا پورا دیکھنا چاہتے ہیں ان چیزوں میں ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ سب پریچیت ہیں جس کو ہم سمردھی کہتے ہیں پروسپریٹی کہتے ہیں ہم سادھن جس کو سادھن کہتے ہیں سادھن سے یکت دیکھنا چاہتے ہیں اپنے زیون کو سادھن ہین عوستہ میں ہم نہیں رہنا چاہتے ہیں دوسری چیز ہے جو ہم اپنے زیون میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھاو سمپنطہ کی ہے ہم اپنے زیون کو بھاو سے پریپورن دیکھنا چاہتے ہیں جب ہمارے زیون میں بھاؤں کا آبھاؤ ہوتا ہے تو یہ زیون بہت ہی روکھا سکھا ہو جاتا ہے ساری اداسی چہرے پر چھا جاتی ہے کہیں بھی ہم کو اس زیون میں سکھ کہیں بھی سوندر یہ کہیں بھی اچھا نہیں دکھائی دیتا شب نہیں دکھائی دیتا اور جب ہمارے زیون میں بھاؤں سمپنطہ ہوتی ہے تو جہاں ہماری آنکھیں پڑتی ہیں وہیں ہمیں سوندر یہ بکھرا ہوا نظر آتا ہے وہیں رس نظر آتا ہے وہیں پرسنت آنکھو ہوتی ہے تو ہم اپنے زیون کو بھاؤ سمپن بھی کرنا چاہتے ہیں بھاؤں کا جو ابھاؤ ہے یہ ہمارے زیون رس کو سکھا دیتا ہے تو سادھن سمپن ہونا چاہتے ہیں بھاؤ سمپن ہونا چاہتے ہیں اور تیسری چیز ہے ہم اپنے زیون کو جیان سمپن بھی دیکھنا چاہتے ہیں جیان سمپن ہوئے بینا ہمارے زیون میں ہمیشہ سنسے بھرانتی اور ایسی ایسی چیزیں ہم کو گھیرے رہتی ہیں سب جگہیں ہمیں سنسے نظر آتے ہیں بھرانتیاں نظر آتی ہیں ہم کوئی ایک اس اسطیتو کے بارے میں کسی ایک نسکرس پر نہیں پہنچ پاتے ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کیوں ہیں کیا پریوجن ہے ہمارا کس لئے اس اسطیتو میں ہمارا دھرم ادھرم ستی استی نیائے انیائے یہ اس جیون میں کس لئے بنائے گئے ہیں سب جگہیں ہم پرشن چند لگے رہتے ہیں اور ہم اپنے بھیتر ایک کنفیوزڈ جیسی ستیتی کو پاتے ہیں تو ہم جیان سمپن بھی اپنے کو کرنا چاہتے ہیں جو جیان سمپن ہوتے ہیں ان کا جیون میں ایک پرکار سے جیان سمپن ایسی 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 ایسا ہے جس میں کوئی سنسے کوئی بھرانتی کوئی ویپریت جیان نہیں ہوتا ہے سہی سہی دکھائی دیتی ہیں چیزیں ہم اپنے ہونے کے ابھیپرائے کو ٹھیک سمجھتے ہیں دھرم کے ابھیپرائے کو سہی سمجھتے ہیں جیون میں ستی ایسی کیا ہے اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں اپنے یہاں پر اس دھرتی پر آنے کا جو ادیش ہے اس کو ہم ٹھیک سمجھتے ہیں ہم کیوں یہاں اس دھرتی پر ہیں کس لئے ہم یہاں پر آئے ہیں یہ سب ٹھیک سمجھتے ہیں اور پرس پر کہ ہمارے اپنے سمجھتے ہیں کو بھی ہم ٹھیک سے جی سکتے ہیں معنی جو بھاو ہے اس کو بھی ہم اچھے سے اپنے اندر وکشت کر سکتے ہیں جب ہمیں جیان ٹھیک ہوتا ہے تو بھاو کو بھی وکشت کر سکتے ہیں اور سادھن کی جو ایک پرتی یوگیتہ لگی رہتی ہے سادھن کے چھتر میں جو پرتی یوگیتہ ہے یہ ہمارے لیے ویقتی گت اسطر پر کسی سنسطھ گت اسطر پر یہ کام ہو رہا ہے تو کیونکہ سنسطھ ایک ساماج چیز ہے اور اس میں ایشور یہ بڑھنے سے وہ سب کا ایک پر کار سی ہوتا ہے پر ویقتی گت اسطر پر سادھن کا جو کامپیٹیشن ہے کہ میرے پاس اس سے بڑا گھر ہونا چاہیے میرے پاس اس سے بڑی گاڑی ہونا چاہیے میرے پاس اس ماتا کے پاس جو سورنا بھوشن ہے ان سے زیادہ سورنا بھوشن ہونے چاہیے میرے پاس یہ جو دکھائی دینے والی چیزیں ہیں ان چیزوں کو اکھٹا کرنے میں جب ہماری شکتی لگتی ہے تو ہمارے جیون کا دو مہتو پورن پکش ہیں ادھر سے کٹھوٹی ہونے لگتی ہے اور جب ہمارے جیون میں بھاؤں کا بھاؤو یا جیان کا بھاؤو ہوتا ہے تو کتنا بھی سو ویدھائیں کتنا بھی کم محسوس کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو ان کے پاس کتنا اچھا ہے دیکھو ان کے پاس کتنی اچھی گاڑی ہے کتنا اچھا گھر ہے کتنا اچھے وستر ہیں کتنے اچھے آبھوشن ہیں کتنے اچھے سب سادھن ہیں کتنا اچھا ان کے پاس فارم ہاؤس ہے اور ہم ہمیشہ ایک پرکار کی اسنتوز کی آگ میں جلتے رہتے ہیں اپنے ہردی روپی سروور میں پرویش کرنے کے لئے جو چار گھاٹ ہوتے ہیں یا تو ہم سنتوز گھاٹ سے پرویش پائیں اپنے ہردی میں گھوش نا چاہتے ہیں تو یا شیل گھاٹ سے پرویش پائیں یا سردھا گھاٹ سے پرویش پائیں یا سمتا گھاٹ سے چار گھاٹ ہوتے ہیں جن کے مادین سے اپنے ہردی سروور میں ہم پرویش پا سکتے ہیں سردھا سمتا شیل اور سنتوز تو جب ہم سادھن کی طرف ہماری نگاہ ہوتی ہے اس طرف ہماری دریشتی ہوتی ہے تو پھر سمجھے یہ ہوتی ہے کہ جیون کا جو سدھا سنتو شیل سمتا ان سے ہمارا کوئی پریچن نہیں رہ جاتا پھر نہ ہمارے اندر سمتا سادھت ہوتی ہے اتیندری یہ سٹی کے پرطی سدھا ہوتی ہے کیونکہ باہی کا آکرشن اتنا تیو رہوتا ہے اتنا پرچند ہوتا باہر کا جو آکرشن ہے کی وہ نہ سننے میں روچی لینے دیتا ہے نہ کسی وشأ کو گمبیرتا سے اس کا خوز کرنے کے لئے ہمارا من کرتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خوز کی اپیکش کرتی ہیں لیکن جب باہی میں ہمارا من رما رہتا ہے تو آنت ری خوز کے لئے کہ میرے جیون میں شردہ کا کیا ستھان ہے سمتہ کہاں کہاں میں سمتہ میں رہتا ہوں اور کہاں کہاں میں اسم ہو جاتا ہوں میری سمتہ بھنگ ہو جاتی ہے کہاں پر میں اسنتوش میں جی رہا ہوں کہاں پر میں میرا کرنے کے لئے سمیں نہیں ہوتا ہے اور ایک ہم جیون تو جیتے ہیں پر پورا کانٹریڈکشن میں کیونکہ اندر کی مانگ ہر ویقتی کی منوش کی ہر ویقتی کی جو مانگ ہے بھیتر کی مانگ وہ جیان اور سمادھان میں جینے کی ہوتی ہے ہماری سب کی human بیئنگ کی روپ ہے وہ ایسا ہی ہے ہم بھیتر سنتوش اور سمادھان جیان سمادھان میں جینا چاہتے ہیں لیکن کامناوں کی اگنی کے پھیر میں پڑ کر کے اور باہر کے آکرشن میں پڑ کر کے ہماری وہ اگنی بڑھتی جاتی ہے اور ادھر جو ہمارے اندر پریم سردھ سنتوش شیل سمتا یہ جو دیویتہ ہے اس سے ہمارا کوئی سمپرک نہیں ہو پاتا اس سے ہمارا کوئی پریچر نہیں رہ جاتا اور جیون ایسے ہی چلا جاتا ہے یہ بہو ملے جیون اس کا کوئی رس نہیں لے پاتے کوئی آنند نہیں لے پاتے سو دھاؤں سے آنسک سکھ ملتا ہے سو دھاؤں سے شریر ترپت ہوتا ہے پر ہماری آنترک آتما کی ترپت نہیں ہوتی ہے ہماری بدھی بھی ترپت نہیں ہوتی ہے ہماری جو بدھی ہے وہ بھی ترپت نہیں ہوتی ہے سادھنوں سے زیادہ سے زیادہ ہمارا شریر سکھ ہوتی سکتا ہے یا کبھی کبھی من سکھ لے لیتا ہے ہمارے من میں ہم ایسا محسوس کرتے ہیں من کے ساتھ جڑا ہوا اہنکار وہ اپنے آپ کو ایک ویشیش سستھیٹی میں دیکھتا ہے اور سوویدھاؤں کے دوارہ اہنکار جو ہے اپنے گروف شالی محسوس کرتا رہتا ہے میرے پاس کتنا اچھا ہے تو سوویدھاؤں سے شریر کو سوویدھا ملتی ہے وہ تو اس میں کہنے سننے کی بات نہیں سوویدھاؤں سے ہمارے اہنکار کو بھی ترپتی ملتی ہے اور اہنکار جو ہے وہ ہم کو بھیتر پرویش کرنے سے ایک دم بلوک کر دیتا ہے ہماری جیون کی جو آنتری کی آترہ ہے اس کو روک دیتا ہے اور جب کبھی کبار جب ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں تو ہماری بدھی بھی اس 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 انتوش میں اترپت رہتی ہے اس اس انتوش کی آگ میں جلتی رہتی ہے کہ میرا جیون ایسا ہی جا رہا ہے میں کچھ کرنی پا رہا ہوں کچھ اچھا نہیں سمجھ پا رہا ہوں کچھ اچھا نہیں ہو پا رہا ہے ہم ایسا سوچتے رہتے ہیں تو اس لیے ہمارے کو تھوڑا سیریس ہو کر اپنے بارے میں سوچنا چاہیے ریشیو نے کہا کہ اس کی شروعات کہاں سے کریں اس جیون کی شروعات ہم جہاں کھڑے ہیں وہی سے ہوگی کوئی بھی یاترہ ہم جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہی سے ہوتی ہے ہم یدی گنگوتری جانا چاہتے ہیں اور کھڑے یہاں پر رہے تو شروعات کھاں سے کریں کوئی پوچھے یہی سے کریں جہاں کھڑے ہیں تو اسی پرکار سے یدی ہم جیون کو انتر ویرود سے مکت دیکھنا چاہتے ہیں جیان سمادھان میں جینا چاہتے ہیں جیون میں سنتولن کو بنانا چاہتے ہیں باہر اور بھیتر ہمارے اندر سمتا رہے سنتوش رہے ہمارے اندر سمادھان کی ستیتی بنے رہے یدی یہ چاہتے ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کی میری واسطتوک آنتر ستیتی کیا ہے ہم اپنے اپنے آپ کا آقلن ٹھیک سے ہم کر پائیں تو شروعات کے لیے سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہے کہ ہم اپنے دوشوں کو اپنی نظر سے اپنی آنکھوں سے دیکھ پائیں جیون میں کہاں کہاں دوش ہیں وہ ہمیں دکھائی دینے چاہیے ہمارے جیون کی نردوس جیون کی مانگ ہے ہم اپنے جیون کو نردوس دیکھ نردوس جیون کی ہماری سب کی مانگ ہے اس مانگ کو پورن کرنے کے لیے ہمیں دوش اپنی آنکھوں سے دکھنے چاہیے جیون کے جو دوش تو خوب سن رکھے ہیں ہم نے کام ایک دوش ہے کرود ایک دوش ہے لو ایک دوش ہے ایرش ایک دوش ہے ایسے تو خوب سن رکھے ہیں ہم یم نیموں کے جو وپریت ستھیتی ہے وہ ہمارے جیون کے وطرق جن کو کہتے ہیں وہ دوش ہوتے ہیں مہنی اہنسہ کے وپریت ہنسہ جیون کا ایک دوش ہے جھوٹ بولنا جھوٹ ماننا جھوٹ سوچ نا اہنسہ ست برمچ ری اپری گرہ ان کا جو وپریت ستھیتی ہے وہ جیون کے دوش ہیں ہنسہ جھوٹ چوری اب رمچ ری پری یہ سب جیون کے دوش ہیں شوچ کی جگہ آشوچ آسان تو اور آرام پرست جیون اور ویرث کی باتیں کرتے رہنا ویرث وارت اللہ اور اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھ نا اپنے سے کسی بڑی شکتی کے آگے نہ جھک نا مہنی ایشور کو سمرپن کا جو بپریت شکتی کو سوکاری نہ کریں تو یہ سب جیون کے دوش ہیں ایسے سنتے رہتے ہیں لیکن میں میرے اندر بھی کوئی دوش ایسا ہم اپنے آپ کو اس کسوٹی پر نہیں کس کر دیکھتے یہ گڑ بڑ رہتی ہے سب ہی صادقوں کی سب ہی صادقوں کی یہ ایک سمجھے رہتی ہے کہ دوش کے بارے میں خوب سنتے ہیں پر ایسے اپنے جیون کی چھان بھی نہیں کرتے کہ مجھ میں کیا دوش ہے میرے سوہبھاو میں کیا گڑ بڑ ہے میں اپنے سوہبھاو سے دوسروں کو کتنا سکھ دیتا ہوں یا دکھ دیتا ہوں میرے سوہبھاو سے لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں یدی ہم ایمانداری سے پریخشن کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کی میری وانی سے میرے بیوہار سے کتنے لوگوں کو کشت ہو جاتا ہے